اسلام علیکم ویلکم ٹو آئی شاہز کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ کڑی پکوڑا کی بہت پرفیکٹ ریسپی شیئر کروں گی بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ کڑی بناتے تو کنسسٹنسی اچھی نہیں ہوتی اور اس کے اندر کوئی لوگ بیسن زیادہ ایڈ کر دیتے ہیں کوئی کم تو آج میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ اس کا پروسیجر شیئر کروں گی ڈیفرنٹ ٹپس اور ٹرک کے ساتھ آپ اس ریسپی کو کمپلیٹلی فولو کیجئے انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ اچھی کڑی ضرور بنا لیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک کلو دہی تھا اس کے اندر میں نے دو لیٹر پانی شامل کیا ہے مطلب اگر آپ کے پاس ایک گناہ دہی ہونا چاہیے تو دو گناہ پانی ہوگا پھر اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے بیسن تو بیسن ایک کلو دہی اس کے اندر دو لیٹر پانی یہ ٹوٹل ہو گیا تین کلو کے قریب اور اس پورے میکسٹر کے اندر جو بیسن جائے گا وہ میں نے ڈالا ہے دو سو پچاس گرام یعنی ایک کپ اس کو آپ اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں دہی کو پہلے آپ نے بلینڈ کرنا ہے تو بہت اچھی سی لسی بن جاتی ہے اس کے بعد تھری ٹیبل سپون میں یہاں پہ گی استعمال کر رہی ہوں آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ڈالی ہے ایک درمیانی پیاز سلائسیز کی ہوئی پیاز ہے تو یہاں پہ میں نے لسن چھیل لیا ہے چھے جووے لسن کے جو ہیں میں اس کا پیسٹ ڈالوں گی اور پیاز فرائے ہوگی تھی براؤن ہو گئی تھی لائٹ براؤن تھی پیاز اور اس کے اندر میں نے لسن ڈال کے دو منٹ لسن کو فرائے کیا اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ٹوٹل میکسچر تین کلو ہے تو اس کے اندر جو لال مر جائے گی وہ ڈیر ٹیبل سپون جائے گی ایک اور ایک آدھی اور ایک ٹیبل سپون جائے گی ہلدی ایک ٹیبل سپون جائے گا نمک ہلدی والا کلیپ مجھ سے مس ہو گیا ہے سوری اور ابھی یہ مسالہ بہت اچھا سب بن گیا ہے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ہری مرچیں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور بلکل آپ سپائسی نہیں کھاتے تو پھر آپ خری مرچیں نہ ڈالیں لیکن باقی جو لال مرچیں وہ ڈالیں تو اسے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اسے ذرا بھی سپائسی نہیں ہوگا اب جو ہمارے پاس یہ میکسچر تھا لسی والا جس کے اندر ہم نے بیسن دہی اور پانی یہ والا میکسچر یہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم نے مسلسل آپ آنچ کو تیز کرنا ہے اور چمچ کو ہلانا ہے تب تک ہلانا ہے جب تک اس میں ایک اچھا سا بوائل آ جاتا ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا اگر آپ اس کو ہلائے بغیر چھوڑ دیں گے تو آپ کی کڑی بس یہیں بھی خراب ہو جائے گی تو کبھی ٹیسٹی نہیں بنے گی آپ نے بغیر ہلائے اس کو بلکل چھوڑنا ہی نہیں ہے مسلسل ہلائیں جب کڑی میں اچھا سا اُبال آ جائے ہوتا ہے کہ کڑی کا اُبال بہت خطرناک ہوتا ہے تو ساری کڑی باہر آ کے گر جاتی ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر اس کے اندر چھوٹی سی پلیٹ ٹال دیں گے تو اس کے اُبال کو کنٹرول کر دیتی ہے پھر آپ کو ہلانے کے مزید ضرورت نہیں پڑتی کٹا ہوا لیسن چار جوے تھے میرے پاس وہ میں نے گریٹ کر کے وہ بھی اُبالتی ہوئی کڑی کے اندر شامل کیا ہے یاد رکھیں کہ کٹا ہوا لیسن ہم نے فرائی نہیں کرنا بلکہ اُبالتی ہوئی کڑی میں ہم نے ڈالنا ہے یہاں پہ میں پکوڑے بناوں گی تو ایک کپ پیاز ایک کپ آلو اور تھوڑا سا ہرا لیسن ہے میرے پاس اور میرے پاس لال مرچ ہے تقریباً دو ٹی سپون ایک ٹی سپون میرے پاس نمک ہے اور تھوڑا سا بیسن میں ایڈ کر رہی ہوں جتنا کہ یہ اس میکسچر کے ساتھ اچھے سے مکس ہو کے پکوڑے کی شیپ آ جاتی تو آپ نے یہاں پہ نمک اور مرچ کا ٹیسٹ اپنے ذائقے کے مطابق بھی کر لینا ہے ورنہ یہ جو رکھیں یہ بہت اچھا آئیڈیل ٹیسٹ ہے تو اس سے بھی آپ کی کڑی بہت اچھی بنے گی جب کڑی بلکل اچھے سے اُبل جائے اور ڈیڑھ کلو میکسچر رہ جائے یعنی کہ تین کلو تھا تو ہم نے اس کو آدھا پکانا ہے تو آدھا یہ سارا جو لسی والا تھا میکسچر وہ آدھا رہ جائے تو آپ سمجھیں کہ اب آپ کی کڑی تیار ہو گئی ہے ابھی یہ آدھا رہ گیا ہے تو میں نے اس کو ہر دنیا ہر لسن اور ہر امیجن ڈال کے تقریباً دس منٹ کے لیے اور پکا لینا ہے تاکہ ان ساری ہری چیزوں کا ٹیسٹ اس کے اندر جائے گا اور تھوڑی سی ہم نے خوشک میتھی بھی اس کے اندر شامل کر دینی ہے تو میتھی کا بہت اچھا ایک ذائقہ آتا ہے اور یہ آپ دس منٹ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں جب پک جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر انڈ پہ بھی یہ ساری چیزیں شامل کرنی ہے لیکن بہت تھوڑی تھوڑی سی اور اتنے میں ہم لوگوں نے کر لینے ہیں یہاں پہ پکوڑے فرائے پکوڑے فرائے کرنا سب کو آتا ہے آئل میں آپ نے جو میکسچر بنایا ہے وہ ڈالیں اور ہم نے جو پکوڑوں کا میکسچر بنایا ہے اس کے اندر میں نے بیسن بہت کام ایڈ کیا ہے زیادہ بیسن ایڈ نہیں کرنا کیونکہ آل ریڈی کڑی میں بھی بیسن ہے تو زیادہ بیسن ایڈ کرنے سے آپ کو پیٹ کا درد بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ نے بہت خساب کا بیسن ایڈ کرنا ہے یہاں پہ کڑی پک کے تیار ہو گئی ہے یہ ڈیڑھ کلو باقی رہی ہے تین کلو سے اس میں میں نے شامل کیا ہے ہرا دنیا ہرا لسون ہری مرچیں اس کو آپ چھوڑ دیں گے اور دس منٹ آپ نے اس کو بالکل تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کر لینے ہیں پکوڑے آپ نے بالکل گرم پکڑی کے اندر پکوڑے نہیں ڈالنے جیسے آپ چولے سے نیچے اتاریں بلکہ آپ چولے سے اتار کے دس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں اور پھر اس کے اندر آپ ون بائی ون پکوڑے ایڈ کر لیں تو یہ پکوڑے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے بہت زبردست بہت ذائقے دار پنجابی سٹائل کڑی پکوڑا تیار ہے اور آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں ملوں گی آپ سے ایک نیکس ریسپی میں آپ اپنا بہت سارے حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ